بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آرزو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دور کے مسلمانوں کو اقابی شان اتا فرما ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری میں اقابی روح اور شاہینی صفات کی بات کی ہے اور ہمیشہ ان صفات کو مسلمانوں میں دیکھنا چاہا شاہین کی وہ صفات جو ہمیں علامہ اقبال کی شائری میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ ان چند اشار سے ہی ظاہر ہیں نگاہِ عشق دلِ زندہ کی تلاش میں ہے نگاہِ عشق دلِ زندہ کی تلاش میں ہے شکارِ مردہ سزاوارِ شہباز نہیں اور پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانا اور نہیں تیرا نشے من قصرِ سلطانی کے گمیوت پر نہیں تیرا نشے من قصرِ سلطانی کے گمبد پر تو شاہی ہے بسے را کر پہاڑوں کی چٹانوں میں شاہین مردہ شکار نہیں کھاتا یعنی حرام نہیں کھاتا آشیانا نہیں بناتا یعنی دنیا سے جی نہیں لگاتا مال و دولتِ دنیا سے بیزار ہوتا ہے برک نگاہ اور بلند پرواز ہونے کے ساتھ سخت جان بھی ہوتا ہے تو یہ وہ صفات تھیں جن کو میں ایک شاہین میں دیکھا کرتا تھا ایک دن ایک پارک میں اچانک میرا سامنا شاہین سے ہوا میں بہت خوش تھا کہ جس شاہین کا تذکرہ میں کتاب میں پڑھتا تھا آج میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے وہ بہت خوبصورت پرندہ تھا لوگ اس کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے چونکہ میں نے اس کو پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا تھا اس لیے میں اس کے حسن و جمال میں کھو گیا تھا لیکن میرا مان اس وقت ٹوٹا جب میں نے اس کو مردہ شکار کھاتے ہوئے اور ایک چھوٹے سے پنجرے میں قید ہو کر بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہمیشہ سے یہی اس کا گھر تھا میں بہت حیران ہوا اور مجھے لگا کہ شاید وہ سب کہانیاں تھیں جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سند رکھا تھا اور شاید سب کے سابقاب ایسے ہی ہوتے ہیں ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ علامہ اقبال کا یہ شیر میرے پردہ ایک خیال پر رونما ہوا کہ وہ فریب ہردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں وہ فریب ہردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی تو وہ شاہین جو کرگسوں کی صحبت میں رہا ہو وہ شاہ بازوں کے اصل طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھلا کس طرح واقف ہو سکتا ہے جس نے ویرانہ دل کو نہیں کھودا بھلا وہ کس طرح حسن کے گنجے گراں تک پہنچ سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اپنی صلاحیتوں کو نہیں جانچا بھلا وہ کس طرح اپنے مقام سے واقف ہو سکتا ہے وہ شاہین نما پرندہ جس کو میں نے پارک میں دیکھا تھا وہ ظاہری شکل و صورت میں تو اسی شاہین جیسا دیکھتا تھا جس کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا لیکن در حقیقت وہ بلکل ویسا نہیں تھا اسی طرح فقر ظاہری شکل و صورت یا لباس و خلیے کو فقیری رنگ میں ڈھال لینے کا نام نہیں بلکہ ایک نزاج کا نام ہے روحانیت دراصل نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کے زفر کا نام ہے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں وہ پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو اس مقام پر پہنچنے والے کی بھلاپنی بھی کوئی رضا ہوتی ہے اس کا یہی جواب ہوتا ہے اے میرے مالک جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے اس مقام پر پہنچنے والے لوگ درد سے گزریں کرب سے گزریں یا کربلا سے گزریں کبھی آہ نہیں کرتے بہرحال عبادات میں خلوص کو شامل کرنا محلوق سے بے لوس محبت کرنا اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسا لینا راضی و رضائے حق رہنا اور اپنے حقیقی مقام کو پہچاننا ہی درویشی ہے اور یہ حقیقی بادشاہت ہے بقول اقبال خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تشاہی نہ رہی ترو سے آہی اپنا مقام بے جا کر اپنا مقام بے جا کر اپنا مقام بے جا کر موسیقی